ست سنگ ایسی جگہ یہاں اللہ وحی گروہ گوڑ خدا رب کے بارے میں چرچہ ہوتی ہو یہاں یہ ہے پتہ چلے کہ نام کروڑوں ہیں پر وہ طاقت ایک ہے اس ایک کو پانے کا راستہ ملے جیتے جی گم دکھ درد چنتہ بیماریوں سے مکتی کا راستہ ملے اور بدلے میں کسی طرح کا کوئی ٹیکس ادانہ کرنا پڑے اسی کا نام سچی روحانی ست سنگ ہے ویسے تو آپ کو بہت بار بٹایا ست سنگ یعنی سچ کا ساتھ پر سچ ایسا سچ سچ تھا سچ ہے سچ رہے گا ہر چیز بدل جاتی ہے روزانہ سوریا نکشتر گریہ چندرما دھرتی میں پریورتن نشچت ہے اور وہ پریورتن ہو رہے ہیں کسی میں پریورتن نہیں ہوتا تو وہ اوم ہری اللہ گوڑ خدا رب ہے اس میں کبھی کوئی پریورتن نہیں آتا اس اے پریورتن شیل مالک کو صدا سچ رہنے والے مالک کو دیکھنے کے لیے انسان کے اندر ایک راستہ ہے کسی بھی منجلے مقصود پہ آپ نے جانا ہو اس کی لیے راستے ہوتے ہیں کسی شہر میں جانا ہے بس ہے گاڑی ہے پیدل جا سکتے ہیں دور درا جانا ہے تو ٹرینے ہیں بسیں ہیں جہاز ہیں تو اسی طرح ایک بہت دور دیش ہے جسی انامی نجدھام ست لوگ کہتے ہیں یہاں وہ مالک اپنے پورے شباب پہ نور زلال میں رہتا ہے وہاں تک جانے کا راستہ ہر کسی کے اندر سے جاتا ہے پر وہ راستے پہ چلنے کے لیے کون سی بس کون سی ٹرین کون سا جہاز ہوگا کون سی ٹکٹ ہوگی کون ہوگا ٹکٹ دینے والا کون ہوگا جہاز اڑانے والا یہ جاننا اگر آپ چاہتے ہیں تو ستسنگ سنیئے ستسنگ میں بتایا جاتا ہے ان روحانی راستوں کا جو جہاز جاتا ہے وہ مالک کا نام ہے اسی کا چپو ہے گرو پیر فقیر کیپٹن نے گائیڈ کے روح میں آپ کو بتاتے ہیں اور پھر نام جس کا نام ہے اللہ وحی گرو رام کی گود میں بیٹھ کے آپ اس سفر کو کب تیہ کر جاتے ہیں کچھ معلوم نہیں بڑھتا بلکہ نجاروں سے مالا مال ہوتے چلے جاتے ہیں تو ستسنگ میں وہ ٹکٹ دی جاتی ہے جو اس جہاز پہ چڑھا دے جو سیدھا آنامی جاتا ہے اور اس ٹکٹ کو کہتے ہیں گرو مانترا نام کلما method of meditation آپ نے اس کا ابھیاس کرنا ہے آپ نے اس کا جاپ کرنا ہے اور اس کی نشانی کیا ہے اگر آپ کنٹینیو لگاتار گھنٹا سبحو شام دو تین مہینے لگاتار اس کا جاپ کرتے ہیں تو اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ جیتے جی گم دکھ درد چنتاؤں سے مکتی حاصل کرنے لگے گے مرن و براند کیا ہوگا جیتے جی دیکھ پائیں گے جیتا جی آپ سخ سے جیون بیعتید کریں گے اور مرن و براند آوہ گمن سے مگد ہو جائیں گے ایسی ہے رام نام اللہ مالک کے نام میں طاقت پر اگر آپ جاپ کریں گے تو پائیں گے آپ کو بادام دیں آپ کو گھی دودھ کتنے بھی میبے مستان آپ کے سامنے رکھ دیں آپ کھائیں گے نہیں حجم کیسے ہوگا اور پاور کہاں سے آئے گی صرف سجدہ کرنے سے دھوک مارنے سے ماتھا ٹیکنے سے تو وہ بادام یا وہ گھی دودھ کی طاقت آپ حاصل نہیں کر سکتے اسی طرح اللہ وحی گرو رام کا نام ہے جب تک آپ اس کے نام کو کھاتے یعنی ابھیاز نہیں کرتے تب تک تمام طاقتیں آپے جاہر نہیں ہوں گی اور آپ کنگال کے کنگال رہ جائیں گے جیتے جی مالا مال ہونا ہے جندگی گزر رہی ہے اور کچھ بھروسہ نہیں ہوتا ہر چیز کی گارنٹی مونیاد ہوتی ہے اور جیون کی کیا مونیاد لوگ گھر سے نکلتے ہیں سفر تے کریں گے یہ کام کریں گے وہ کریں گے فلا کریں گے اور ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے پران پکھیر اوڑ جاتے ہیں کچھ ہوش نہیں ہوتا کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا ہونے والا ہے سب تمنہیں سب اچھائیں دھری دھرائی رہ جاتی ہیں سو کہنے کا مطلب آپ کس چیز کی بیٹ کر رہے ہیں انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں کب کریں گے آپ یہ عبادت کب کریں گے آپ سمرن کیا کوئی بیانک بیماری کو اڑی کریں یا پھر آپ اپنے کرموں کے بوجھ تلے دب جائیں تب آپ اس کو یاد کریں گے کیا سوچ رہے ہیں آپ کیوں نہیں سکھ کی جندگی میں اسے شامل کر لیتے جو ہمیشہ آپ کی جندگی کو سکھ میں رکھے گا اور حرانی یہ ہے اس کو شامل کرنے میں ٹیکس نہیں دینا آج پتھروں کی بھی قیمت بیش قیمت ہیرے جوہرات بیش قیمتی ہیں سونا چاندی سب بیش قیمتی ہیں قیمت بڑھ رہی ہے تو کیا یہ آپ کے آنے والے دکھوں کو ہر لیتے ہیں تھوڑا بہت سہارا بنتے ہیں آپ ان پیسے سے سکھ کے سادن جھٹا لیں گے لیکن کرموں کے جب مار پڑتی ہے جتنا مرجی پیسہ خرچ کر لو کئی وار بیماری ہٹنے کا نام نہیں لیتی کیا فائدہ ہوا ان کا کتنا خرچہ کیا لاکھوں کوروڑا روپے حیثیت کی انسار پر ایک ایسی رسائن ہے ایسی اوسد ہے ایسی دوا ہے جس پہ ایک نیا پیسہ خرچ نہیں کرنا اور وہ ہر بیماری کے لیے رام بان ہے لگے گی ہی لگے گی کوئی دوا لگے نہ لگے آدمی سوچتے ہیں ایسی کونسی دوا ہے وہی جو آپ نے لی ہے جو لینا چاہتے ہیں رام کا نام اللہ کے بات واہی گروہ کی یاد گوڑ سپریر وہ ایک ایسی دوا ہے صبح شام نیم بنا لو اور اس کو لگا تار لیتے رو دکھائے سکھائے پروانہ کرو ایک دن ایسا آئے گا سارے دکھ جل جائیں گے اور آپ کے جیون میں بہار چھا جائے گی کیونکہ جسے وہ دیتا ہے اسے اجماتا ہے اور اجمانے کے بہانے رحمتوں کے کھجانے اسی پہ لوٹاتا ہے اس لیے آپ گھبرائیے نہ من کے ہاتھوں مجبور نہ ہوئیے من کے اتار چڑھاپ میں مت پڑو من بڑی جالم طاقت ہے ویسے تو کہتے ہیں ہوا کی رفتار بہت ہے اور اس سے بڑھ کے پرکاش کی رفتار ہے لیکن من کی رفتار ان سب سے زیادہ ہے کب یہ آسمان میں لے جائے کچھ پتہ نہیں اور کب پتال میں ڈبو دے یہ بھی معلوم نہیں کچھ پتہ نہیں چلتا بڑی گتی ہے اس کی بڑی تیج چال سے چلتا ہے یہ آدمی سوچتا ہی رہ جاتا ہے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اور یہ اپنا کام کر جاتا ہے اس لیے گروہوں نے لکھا سنتوں نے لکھا من کے متے چلو مت کوئی گرو کہے کرو تم سوئی یہ بھب میں گوتے کھلواوے یہ گرو سے بے مک کرواوے من ایسی جالیم طاقت ہے اسی لیے تو اسلام دھر میں سے نفش شیطان کہا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا شیطان ہے جو آدمی کے اندر سویا ہوا شیطان ہے پتہ ہی نہیں چلتا اس کا کب آپ کے دماغ پہ ہاوی ہو جاتا ہے کب آپ کی بدھی کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے اور کب آپ کو مالک سے دور کرنے کے پلیننگ شروع کر دیتا ہے ایسے کریں گے پھر ویسے کریں گے پھر یہ کریں گے پھر وہ کریں گے یہ من نہیں کہتا کہ تڑپ تڑپ کے مریں گے بس وہ بات چھپا لیتا ہے باقی ساری تکبندی جوڑ دیتا ہے یہ من کی چالوں کو سمجھو من من اتنا جالیم ہے سامنے بھگوان کھڑا ہو تو بھی نہیں ماننے دے گا اگر اس کو روکا نہ جائے اس کو کنٹرول نہ کیا چاہے بھگوان کرپا کر دے تو بات الگ ہے ورنہ من بہت جالیم اور بہت ڈھیٹ ہے آدمی گلتی کرتا ہے تو من کی وجہ سے گلتی کر کے پھر کہتا ہے کہ تُو تو کبھی خوشیاں لے ہی نہیں سکے حالانکہ خوشیاں مل رہی ہوتی ہیں یہ بھی من کی وجہ سے تو برا کرم کر لے یہ بھی من کی وجہ سے بھول جاتا ہے کہ اگلے برے کرموں کی سجا ہے اور کروں گا تو کیا ہوگا من یاد ہی نہیں رہنے دیتا یہ کر لے تو وہ کر لے الٹے الٹے کام الٹی الٹی باتیں دل و دماغ میں چلاتا رہتا ہے اور آدمی کتنے بار جیتا ہے کتنے بار مرتا ہے اس من کے ہتھوں کوئی نہیں جانتا اس لئے من کا سامنا کرو آپ نے نام لے رکھا ہے کبھی اس کا استعمال بھی کیا کرو کئی کہہ دیتے میرا من ہاوی ہے اگر من ہاوی ہے تو سچ سچ بتائیے کہ آپ گھنٹا سبو شام کبھی سمن کیا نہیں کیا آدھا گھنٹا سبو شام نہیں نام کو تو تب کام میں لیتے ہیں جب جرورت پڑتی ہے موکے کا ہتھیار سمجھ رکھا ہے جرورت پڑے تو نکال لو برنا دبا رہنے تو یہاں دبا ہے کئی ہیں مالک کے پیارے جو ریگولر نیمت پربو کے نام کا سمرن کرتے ہیں وہ آدمی من کے کابو بھی نہیں آتا سمرن میں ایسی شکتی ہے آنے والے بھیان کرموں کو کاٹ دیتا ہے میرے سے ہوتا نہیں یہ بات جب آدمی کہتا ہے نا بڑا دکھ بھی لگتا ہے اور غصہ بھی اور عجیب لگتا ہے آپ نے رفع حض جانا ہے اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے صبح سویری بھاگ لیتے ہیں لوٹا اٹھا کے کیوں کھایا اتنا ہوتا ہے اس کے بعد ناستہ نہیں ملا چائے دودھ جیسے گھروں میں ہوتا ہے چھاچ جو بھی آپ پیتے ہیں وہ اس کی تیاری شروع ہوتی ہے وہ نہ ملے تو گاڑیاں جبان پہ تڑاک تڑاک آتی ہیں پھر نہاتے ہیں کام دھندہ کرنے جاتے ہیں پھر دوپیر کا کھاتے ہیں رات کا کھاتے ہیں سارا دن کئی تو پسوں کی طرح چرے ہی جاتے ہیں چرے ہی جاتے ہیں تب تو ٹائم ہے چگلی کرتے ہیں سر جوڑ جوڑ کے نندہ کرنا گوری باتیں کرنا ٹائم ہے کسی کی جیب کیسے کاٹے پتہ ہی نہ چلے کسی کے ساتھ ڈھکی کیسے ماریں بددو بنا ڈالیں کسی کا حق مار کے کھالیں درا دیں گریبوں کو دمگا دیں اس کے لئے ٹائم ہے لیکن اللہ وحی گروہ کا نام عم حری اشور کا نام لینا اس کے لئے ٹائم کیوں نہیں ہے کوئی جواب نہیں پھر کہتا ہے میرے کرم ہی بھورے ہیں لانت تیرے من پر کرم بھورے تو خود بنایا جا رہا ہے من کی چالیں چلتا ہے من متے کرتا رہتا ہے اور جو گروہ پیر فکیر نے بتایا اللہ مالک کا نام کلمہ کبھی ادا کرتا ہی نہیں گروہ کیا کرے تو پسو تو ہے نہیں جو سانکڑ باندھ کے کھونٹے پہ باندھ کے چھوڑ دیں گے ہل کے دکھا پھر تو مانی بات ہر کوئی مار جی کا مالک ہے کون کس ٹائم کیا کر رہا ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا چوکہ من ہا بھی ہے اس کل یوگ میں من اندریاں شیطان کا روپ دھارن کرے بیٹھی ہیں انسان پل میں بیدگ جاتا ہے پیسہ آگیا جیب میں سارے آدمی کیڑے موکوڑے لگنے لگتے ہیں خوبصورتی آگئی سارے کروپ لگنے لگتے ہیں گھمنڈ آجاتا ہے میں یہ میں وہ یہ تو بتانے کی آخر میں حال تو یہ کہ جیسے ہی ہونا ہے نہیں کسی کو بالبچے جیادہ ہیں ان کا گھمنڈ میرے سامنے کون بول سکتا ہے بھول جاتا ہے راوان کے سوا دو لاکھ تھی اتنی تو تیرے کیا کون بے بھی نہیں ہونے جب سے جنم لیا اس دارتی پہ اس کے اکیلے کی اتنی تھی تو سب کچھ بھول جاتا ہے من کے ہاتھوں مجبور ہو کے یہ انسان تو من سے لڑا کرو نفس شیطان کی لگام کسا کرو اور اس کے کسنے کا ایک مات روپائے سیوہ اور سمرن ہی ہے بھگتی عبادت کرو اور پرمارت کرو پرہت کے لئے جرور سمیں نکالو آپ کتنے بھی گریب مجبور ہیں پر اتنے نہیں کہ آپ کو روٹی نہیں ملتی اگر آپ کو روٹی مل رہی ہے تو آپ پر مارت بھی کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے مالک اس روٹی میں ایسی برکت ڈال دے کہ آپ دوسروں کو روٹی کھلانے والے بن جائیں کیا معلوم کیا پتا کس کرم کے پیچھے کون سا رحمت چھپی پڑی ہے کس کرم کے پیچھے کیا کرپا ہونی ہے آپ تو کرم جوگی بنو آپ مہنت کرنے والے بنو تو انسان کو کرم جوگی مہنت کرتے رہنا چاہیے سمرن کرتے رہنا چاہیے سب کا بھلا مانگنا اور کرتے رہنا چاہیے تو مالک اس کا بھلا جرور کر دیتے ہیں کسی کو چنٹا بال بچوں کی کسی کو جہداد کی کسی کو تن کی کسی کو کسی کی چنٹا اور جو مالک اور مالک کے اولاد کی چنٹا کرتے ہیں مالک انہیں رحم و کرم سے مالا مال کر دیتے ہیں اندر بہار سے بھر دیتے ہیں مالک کی چنٹا کیسے چنٹن اس کے نام کا چنٹن جیسے موسیٰ کی آپ کو بات سنایا کرتے ہیں گڑریہ کتنی چنٹا کر رہا تھا اللہ کی اللہ تو بیمار ہو میں بیڑ بکریوں کا دودھ پیلا ہوں میں تیرے پیون کی چدر اڑا ہوں میں تیرے پاؤں دبا ہوں اب اللہ آپ اگر سوچے اکل وڑا کوئی ایسا سوچے وہ سوچے یار یہ کیسے جیسے کیسے ہو سکتا ہے یہ اللہ کیسے آئیں گے کیسے موسیٰ نے بھی تو یہی سوچا کہ یہ کیسے سمبغ ہے کیسے آئے گا اللہ آئے گا تو یعنی اس کے چنٹا ہی ہے ہی تھی گڑریہ کی سارا ٹائم اپنے مالک اپنے اللہ اپنے رام اپنے صدگر مولا میں کھویا رہتا تھا اور دیکھئے آپ نے سنا ہے موسیٰ نے جب اسے برا بھلا کہا تو وہ اپنے بال نوچ تھا شریر کے کپڑے فار تھا جنگل میں بھاگ گیا اگر موسیٰ بھی روز عبادت کرنے والے تھے وہ عبادت پہ بیٹھے کہ وہ میرے سے بہت گناہ ہو گیا اندر ایک چوٹ لگی کہاں اللہ تعالیٰ فورن رحم و کرم برسا دیتے تھے اور کہاں کئی گھنٹے بیٹھنے کے بعد ماتر آواز آئی موسیٰ توڑنے کے لئے نہیں تو نے جس گھڑریے کا دل دکھایا ہے وہ میرا بڑا عجیز میرا بڑا پیارا بھگت ہے تو موسیٰ پھر گئے ابھی بھی کہیں نہ کہیں گھنٹ اور مالک اپنے بھگتوں میں پیغمبروں میں یا کسی بھی گھنٹ نہیں آنے دیتے خود ہی نہیں آنے دیتے جا کے کہنے لگا وہاں دیکھا پھر وہ ہاتھ ایسے کیے بیٹھا ہے خون نکل رہا ہے بال اکڑے ہوئے ہیں اور پھر وہی بات کرے اللہ کسی کی سننا نہ بیمار ہو تو میرے گھر میں آنا چھوٹی سی جھنپڑی ہے میری بھیڑ بکریوں ہیں میں دودھ بلاؤں گا پاؤں دباؤں گا دبائی بناؤں گا دن رہت آپ کی سیوہ کروں گا موسیٰ نے ہاتھ جوڑے پرارتنا کی بھئیہ آپ میری بات سنو اس نے آنکھیں گھولی کہنے لگا جی کیا ہے آپ پھر آ گئے کہنے لگا میرے پاس اللہ تعالیٰ آئے تھے آپ تو ان کے بڑے عجیز ہیں کہنے لگا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں بھائی پر وہ گڑریہ کہنے لگا تو میرے پیچھے کیوں پڑا ہے جس اللہ تعالیٰ کی تو بات کرتے ہیں تیرے پاس آئے تھے جب تو میرے پاس آئے وہ تب ہی گئے ہیں ورنہ وہ رہتی میرے پاس ہیں ساری خودی پل میں مٹ گئی ہے یہ کیا ہے اب آپ سوچیں اتنا امیر کیوں نہیں تھے بیڑ بکر گئی اللہ تعالیٰ نہ امیری دیکھتے ہیں نہ گریب ہی دیکھتے ہیں وہ آدمی کا دل و جگر دل و دماغ دیکھتے ہیں کون اس کے لئے تڑفتا ہے کون اس کے لئے بیاکل ہے اس کی جھوڑیاں اپنے رحم و کرم سے مالا مال بھر دیتے ہیں چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ گریب ہو تو اس لئے آپ کسی کا برا نہ سوچیں آپ جلتے رہتے ہیں دوسروں کو دیکھ دیکھ کے ویسے تو یہ جلن ہر سماج کے ہر حصے میں ہے کسی دفتر میں دیکھ لو آپ کسی سکول میں دیکھ لو آپ بچوں میں دیکھ لو ٹیچر ماسٹر لیکچراروں میں دیکھ لو کسی میں دیکھ لو کہیں جائیے آپ رحانیت میں دیکھ لو کوئی بھگت آگے نکل گیا پیچھے دوسروں کو پونچ کی طرف سے آگے لگ جاتی یار یہ اتنا آگے نکل گیا ہے اسی کو بھگتی دے رہے اپنی اسی کا سوچ سوچ کے کہا تو مالی کا سوچ نہ تھا سادگر مولا کا سوچ نہ تھا وہ مجھے خوشی دے وہ مجھے رحمت نا اس آدمی کا اچھا یہ آگے نکل گیا اوہ اوہ برا ہوا ابنا کیا ہوگا کیوں کیا ہونا ہے اللہ تو کنکن میں رام تو کنکن میں جرے جرے میں موجود ہے تو نے تیرے والا جرہ کھالی کر رکھا ہے تو اپنی بھگتی سارا اسی کو دے رہا ہے جو بھگت آگے نکل رہا ہے وہ نکل گیا وہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا آپ اس کے محل دھو رہے ہو اور اس کی جوڑی میں اور خوشیاں ڈال رہے ہیں اور خود کی جوڑی فوگ مارنے جیسی ہوئی پڑی بلکل کھالی تو اس لیے روحانیت کے راستے میں کسی کو چلتا دیکھ کے اگر وہ روحانیت میں ترقی کرتا ہے مالک کی خوشیاں حاصل کرتا ہے تو شکر مناو کہ وہ مالک تو دھنے ہے یہ اس کے ہی کابل تھا اور مجھ پہ رحمت کر میں بھی تیرے کابل بنوں دیڑ سال لیکن اس کا اولٹا چلتا ہے یہ آگے نکل گیا کئی کہتے کل دی پودھنی سی ویانچاد پنجابی میں کہاوت کہ کل دی جل کے بودھ بند کے آیا اور پورے شمشانوں میں کہتا آدھا شمشان بھومی میری ہم تو کب کے پرانے بودھ بیٹھیں برانہ منانہ سمجھ گئے ہوں گے آپ تو یہ ہاں ہاں روحانیت میں پرانے نئے سے کوئی بات نہیں اگر آپ کے اندر گمنڈ ہے میں پرانا ہوں میں ایسے ہوں میں ویسے ہوں تو گمنڈ پلے رہ جائے گا اور روحانیت میں تو جو جھگ گیا سو پا گیا جو تن گیا سو گوا گیا یہ اصول ہے روحانیت کا سوفیت کا کہ اگر آپ دین تا نمر تا رکھتے ہیں تو بے حد خوشیاں حاصل کر لیں گے اور اگر آپ انکار میں گمنڈ میں چور ہیں اور ہمیشہ دوسروں کا برا برائی سوچتے ہیں تو اس کا ایک ہی اپائے ہے آپ سمرن کیا کرو سیوہ پی تن مندن سے پورا جور لگایا کرو تاکہ آپ کے اندر کی بری عادت ختم ہو جائے آپ دوسروں کو آگے بڑھتا دیکھ کے بھگتی کرتا دیکھ کے خوش ہو جائیں نہ کہ جلن کریں تو اس لئے بھائی یہ سارے کارنامیں من کے ہیں من ہی آدمی کو برماتا ہے من ہی آدمی کو لڑاتا ہے من ہی آدمی کو روحانیل سے دور کرتا ہے من ہی بھگوان اللہ مالک کی خوشیوں کے بیچ میں دیوار کھینچ دیتا ہے اس من روپی دیوار کو ہٹا دیجے اور ہٹانا اتنا آسان نہیں ہے لیکن اے سمبھو نہیں ہے سمبھو ہے بس سبح شام نیام بنا لو گھنٹا سبح شام جاب کرنا ہی کرنا ہے پرمارت سیوہ کرنی ہی کرنی ہے کیونکہ انتو پرنتو نہیں بہوار کے سچے بننا ہے جگین مانی ہے آپ کا من ہار جائے گا آتما کی جیت ہوگی اور جب روح آتما جیت جائے گی کنکن میں جرے زرے میں مالک ستگر بیٹھا نجر آنے لگے گا پھر پرمانند ہوگا پھر وہ خوشیوں ہوں گے جس کے آپ کلپنا نہیں کر سکتے آتما کی جیسر دیکھا موسیقی